دوستو ماں بننے کا سپنا تو ہر ایک لڑکی کا ہوتا ہے لیکن اگر وہ شادی سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہے تو وہاں سماج میں کہیں بھی مو دکھانے کے لائق نہیں رہ گاتی ہمارے بھارتیہ سماج میں شادی سے پہلے ماں بننا ایک طرح کا اپراد مانا جاتا ہے لیکن ہمارے بھارتیہ فلم جگت میں یعنی کی بولی ووڈ میں شادی سے پہلے ماں بننا اور اس کے بعد ابوشن کرانا عام بات ہے بولی ووڈ کے کچھ ابنیتہ اور ابنیتریاں ایسی ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کو ایرشی کا اڈا بنا کر رکھ دیا ہے اور آئے دن یہ ابنیتریاں کسی نہ کسی ہینڈسوم ابنیتہ کے ساتھ مو کالا کرتی رہتی ہیں اور اسی چکر میں یہ کبھی کبھار پیگننٹ بھی ہو جاتی ہیں اور جب انہیں اپنی پیگننسی کا پتہ چلتا ہے تو یہ سماج کے ڈر سے آنن فانن میں ابوشن کڑا لیتی ہیں تاکہ دنیا کو ان کے ککرموں کے بارے میں پتہ نہیں چل سکے انہی میں سے ایک ہے کیٹرینہ کیف جی ہاں دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ بولی ووڈ کی مشہور اپنیتری کیٹرینہ کیف اپنے فلمی کیرے میں ابھی تک تین بار پیگنٹ ہو چکی ہے اور تینوں بار انہوں نے سماج کے ڈر سے اپنے ناجاج بچوں کو گرا دیا کیٹرینہ کیف کے پیٹ میں کس ہیرو کے ناجاج بچے تھے یہ جاننے کے لیے پریپیر ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج کے سمیہ میں بولی ووڈ کے بھائی جان یعنی سلمان خان ایک ماتر ایسے امنیتہ ہیں جن کے نیچے آنے سے شاید ہی بولی ووڈ کی کوئی امنیتری بچ پائی ہو جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پورے بولی ووڈ میں سلمان خان کی ایاشی کا گراف سب سے اونچا ہے بولی ووڈ انڈسٹریز میں جب بھی کوئی بڑا کلاکار اپنے کرر کی شروعات کرتا ہے تو اسے ایک نہیں بلکہ کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب نئے کلاکاروں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا یا یہ کہیں کہ بلکل بھی سنی ہی نہیں جاتی اور پیسو کی اکڑ دکھائی جاتی ہے لیکن جب کیٹرینہ کیف نے بولی ووڈ میں اپنے قدم رکھے اسی وقت ان کی ملاقعہ سلمان خان سے ہوئی اور سلمان خان بھی اس وقت کسی چکنی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھے جو ان کی راتیں رنگین کر سکے پھر کیا تھا کیٹرینہ کیف بولی ووڈ میں سفلتا پانے کے لیے سلمان خان کے لیے ہر وہ کام کیا جو ایک پتنی اپنے پتی کے لیے کر سکتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سلمان اور کیٹرینہ کے افیر بولی ووڈ میں آگ کتنے فیل گئے یہ آگ ابھی تک بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک اور چوکاں دینے والی خبر نے بولی ووڈ میں تہلکہ مچا دیا دراصل کیٹرینہ کیف کو ایک بار ابوشن کراتے ہوئے سپورٹ کیا گیا تھا جس سے صاف ہو گیا تھا کہ کیٹرینہ کیف گربتی تھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بچہ سلمان خان کا تھا تو کہیں کچھ لوگ اس بچے کا باپ رنویر کپور کو مانتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیٹرینہ کے بچے کا باپ کون تھا سلمان رنبیر یا کوئی اور ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں بولی ووڈ فلم انڈریز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نجر ڈالو تو ہر جگہ لوگوں کا صرف گلیمر اور سٹارڈم ہی نجر آتا ہے جس طرح فلموں کے ان سٹارز کی ریل لائف ہوتی ہے ایسے ہی یہ سٹار اپنی ریل لائف میں یعنی نیجی جندگی میں گھپا گھپ کر کے گردگی پھیلاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آئے دن بولی ووڈ کے کچھ ابنیتہ شادی ہونے کے باوجود بھی ادھر ادھر مو مارتے دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بولی ووڈ کے ان بے شرم شادی شدہ ابنیتاؤں کی گندی حرکتیں دیکھ کر ان کی پتنیاں بھی پیچھے نہیں رہ پاتی اور وہ بھی اپنے حساب کا ہینڈسوم اور چکنا لاؤنڈا دیکھ کر ان کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہیں اور خوب مونیمستی کرتی ہیں اور جب ان حوص کے پجاریوں کی پول کھلتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو طلاق دے کر دوسری جگہ شادی کرنے میں جرہ بھی نہیں ہچکچاتے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسے ابنیتہ اور ابنیتریوں نے بولی ووڈ کو ایاشی کا اڈا بنا کر رکھ دیا ہے جس کے کارن بھارتیہ خلم انڈسٹریز پوری طرح سے بدنام ہو چکی ہے یہاں کب کوئی کس سے رشتہ جوڑ لے اور کب اپنا رشتہ توڑ لے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا دوستو بولی ووڈ کی مشہور ابنیتری کرینا کپور نے اپنے سے پندرہ سال بڑے اور بڑھے ابنیتہ سیفلی خان سے شادی کرنے کا ایک چوکاں دینے والا راج کھول دیا ہے جسے جان کر آپ کو بولی ووڈ سے نفرت ہو جائے گی اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ سیفلی خان جیسا شریف سا دکھنے والا آدمی آخر اتنا گندہ اور شرمناک گرا ہوا کام کیسے کر سکتا ہے سیفلی خان اور کرینا کپور کی لف سٹوری کسی فلمی سٹوری سے کم نہیں ہے سیفلی خان اور کرینا کپور کے بیگراؤنڈ بھی ایک دوسرے سے کافی الگ تھے سیفلی خان جہاں مسلم پریوار سے ہیں تو وہیں کرینا پنجابی ہندو پریوار سے ہے وہیں کرینا کپور اور سیفلی خان کے بیچ عمر کا بھی ایک لمبا فانسلہ ہے کرینا کی یہ جہاں پہلی شادی ہے وہیں سیف کی دوسری شادی اور وہ دو بچوں کے پتا بھی تھے ان کی شادی میں سب سے بڑی دکت تھی سیفلی خان کی دوسری شادی تھی اس سے پہلے وہ امریتہ سنگھ سے طلاق لے چکے تھے اور سارا علی خان اور ابراہیم کے پتا تھے اس کے علاوہ دونوں کی عمر میں پندرہ سال کا فانسلہ تھا اب اس بات کا کھلواسہ خود کرینا کپور نے ایک میڈیا انٹریو میں کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ سیف سے شادی کرنے سے پہلے انہیں ان کے پریوار اور ان کے دوستوں نے انہیں ہدایت دی تھی ان سے کہا گیا تھا کہ وہ یعنی کہ سیف علی خان دو بچوں کے پتا ہے اور طلاق شدہ ہے اس لیے انہیں یہ فیصلہ سو سمجھ کر لینا ہوگا کرینا کپور نے کسی کی بات نہیں مانی اور صرف اپنے دل کی سنی سولہ اکتوبر سال دوہجار بارہ میں وہ دن تھا جب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنے مرنے کے قسمیں کھائی تھی دوستو بولی ووڈ ایک چمکتی ہوئی دنیا ہے جہاں لاکھوں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں ستاروں کی لائف سٹائل سے لے کر ان کا ڈریسنگ سینس ہر چیز سے یوہ پربھاویت ہوتا ہے لیکن اوپر سے گوجیس اور سمارٹ دکھنے والے یہ ستارے نشے میں ڈوب جاتے ہیں بولی ووڈ پارٹیوں میں شراب کا سیون آم سی بات ہو گئی ہے اور ستاروں کا دھوت رہنا بھی آم ہو گیا ہے ودیابالن بولی ووڈ کی ٹیلنٹڈ ایکٹرس ہے جو اپنی الگ کلاکاری کے لیے جان جاتی ہیں ودیابالن ہیرو کے بینا ہی فلم میں جان ڈال دیتی ہیں لیکن اگر وہی ودیابالن فلم کے سیٹ پر نشے میں دھوت ہو کر پہنچے اور تماشا کرنے لگے یقیناً حیرانی والی بات ہے لیکن یہ سچ ہے سجائے گھوش کی فلم کہانی کے سیٹ پر ودیابالن نشے کی حالت میں پہنچی جس کے بعد انہوں نے وہاں خوب تماشا کیا جس سے پریشان ہو کر سجائے نے اس دن شوٹنگ کینسل کر دی تھی تو دوستو بولی ووڈ کے ان امیزنگ فیکٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد